شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب مل کر حکومت کا مقابلہ کریں گے اس دور میں یہ چند دن پہلے شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو کمیٹمنٹ ہے وہ ذرہ دکھائیں آج یہ تیہ ہوا ہے کہ یہ کمائن اوبوزیشن جو جمہوریت ہے اور جمہوری جو روایات ان کو مستحق من کرنے کے لیے آج اوبوزیشن یہ فیصلہ کیا گیا مل کر انشاءاللہ اس کا مقابلہ ہمارا جو سی او ڈی ہے اس کو بھی وزید کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ جو چارٹو ڈیموکرسی جو میاں نواز شریف صاحب اور شہید محترمہ بین عزید بھٹو نے آج جی اور اب دکھائیں جی بلاول بھٹو زرداری صاحب تانہ دے دے تھے نواز شریف صاحب وکہ نواز شریف صاحب زیاؤلک کے بیٹے ہیں اور ایک پوری تاریخ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی بیان کی وہ ذرا دکھائیں میاں محمد نواز شریف زیاء الحق کا بیٹا ہے میاں محمد نواز شریف کا اصل باپ زیاء الحق ہے جتنا اس نے اپنے بیٹی کو سوفٹ فیس کے لئے استعمال کر کے اس کا امیج کو سکتی کرنے کے کوشش کیا تھا ابھی سب کچھ سامنے آ رہا ہے یہ پہلے امیر و مومنین بننا چاہتا تھا اسامہ بن لاجن سے فنڈنگ لیتا تھا شہید بی بی کی حکومت کو گرانے کیلئے تو پھر کیا اس کا نیت صاف ہو سکتا ہے جتنی سخت زبان بلاول صاحب استعمال کر رہے تھے یا سخت لہجہ ان کے ساتھ جو ان کی پارٹی کے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سے بہت سینئر تجربے کے اندر سیاسی تجربے کے اندر شہری رحمان مرادل شاہ ان کے چیرے کا رنگ بھی فک ہو رہا تھا کہ اتنے سخت لہجہ میں بلاول صاحب تنقید کر رہے ہیں اور آج بلاول صاحب انہی نواز شریف کے بھائی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک سی او ڈی کرنا ہوگی جی پیر صاحب اس پہ لوگوں کو کیسے آپ اعتماد میں لیں گے کہ یہ جو پہلے کہتے تھے آپ جو آج کہہ رہے ہیں جی پیر صاحب اس پہ لوگوں کو کیسے آپ اعتماد میں لیں گے کہ یہ جو پہلے کہتے تھے آپ جو آج کہہ رہے ہیں میں آپ کو شاید پتہ نہیں کہ میں آپ کی ٹی وی کی جو والیوں بڑھا کے میں سن رہا ہوں ایسے آپ کی کوئی بھی بات جو ہے میں کانوں میں نہیں آ رہی آپ کی طرف سے آچھا ماذاں لیکن میں دیکھ کے یہ جو کچھ سمجھا ہوں جو آپ نے دو ویڈیو کلپس چلائیں وہ میں تھوڑا آواز میں نے بڑھا کے اس کو سنا کہ آپ نے جو آج کی جو ملاقات کی جو باتچیت اور آج سے کئی سال پہلے آلی ایک پرانی ویڈیو کلپس دکھائی اور اس میں آپ نے جو ہمارے چیئرمن صاحب نے نواز شریف کے بارے میں کہا تو اس کو آپ نے دوبارہ سنوایا لوگوں کی میموری ریفریش کرنے کے لیے ایسے تو میرے خانمے آپ کے پاس اور بھی کئی سیکڑوں ویڈیو کلپس ہیں جو پرائیم انسٹر نے کیا کہا اور جو اس وقت پرائیم انسٹر ہیں انہوں نے کیا کہا اداروں کے بارے میں وہ حامید میر کو انٹرویو مشاہد حسین کے ساتھ شیخ رشید کے ساتھ جو ہاتھا پائی تقریباً یہی کئی ویڈیوز آپ کے آئے شکر ہے کہ آپ لوگ میں پاس آرکائیز ہے کہ ہم سیاستدانوں یا بیوروکریٹس اور بھی کئی کئی لوگ جو ہیں اور سارے انکر پرسنز کی جو اس وقت گفتگوئے ہیں وہ ساری کی ساری آرکائیز میں محفوظ ہیں آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی جو اس وقت کا ہوگا انکر پرسنز وہ سب کی باتیں پھر ٹی وی پہ چلا کے بتائے گا یہ سیاست میں شروع سے ہوتا آیا ہے کہ سارے سیاسی لوگ ایک دوسرے سے اتنا ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں پھر جب واپس آتے ہیں تو وہ جیسے بات ہوئی نہیں یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے لیکن دیکھیں آج جو حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ خود نواز شریف کی پیدا کردہ ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ بلاول صاحب کی پیدا کردہ ہیں یہ ملک کا جو سسٹم بگڑا ہوا ہے اس کی ضرور میں مانتا ہوں اس کا نتیجہ ہے کہ اس وقت ملک برے حال میں ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت کی حکومت ہے اس کو چاہیے کہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اداروں کو اپنا کام کرنے دیں نیب کو کہیں وہ اپنا کام کریں لیکن نیب کے سپوکسمن بن کے سارے وزراء ایک طرح سے کورس کے انداز میں جب شروع ہو جاتے ہیں تو خود نیب کی جو کریڈیبیلٹی ہے یا ان کا جو کارکردگی ہے اس کے پر بھی ایک بڑا منفی اثر پڑتا ہے ان کو اپنی جو نظام حکومت ہے جو ان کو اب چلانی ہے اس کے لئے ان کو اپنے آپ کو بڑا شندیجی سے اپنا اپنا کام کرنا چاہیے یہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ اپنی وزیروں کو چینج کریں اور پھر وہی پیپوز پارٹی کی ٹیم لے آئیں یا پلیز مشرف کی ٹیم لے آئیں یا نواز لیگ کی ٹیم لے آئیں خود لے کے آئیں ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو یہ انہوں نے جو کیا ہے یہ ان کو اس کے بڑا اس کو نتیہ بھکتنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک طرف تو الزام لگاتے ہیں کہ پیپوز پارٹی اور نون لیگ کی یہ وجہ سے ہوا تو بھئی اگر ان کی وجہ سے ہوا تو انہی کے جو کار کردگی والے تھے ذمہ داران ان کو آپ اپنی ٹیم میں کیوں لے آئے کیا وہ اتنے اچھے تھے لے آئے یا وہ اتنے آپ کو اب اس میں بڑی پر لگے جو ان کو آپ لے کے ذمہ شامل کی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں میرے خیال میں یہ اس پہ آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہئے ان کو بھی سوچنا چاہئے بھائی عدالتوں کے معاملات ہیں دن کے پر کیس چلیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کے کہنے سے سب کچھ ہو جائے گا کہ یہ عدالتوں کا کام ہے فیصلہ کرنا نہ کہ یہ ہم لوگوں کا یا ہمارے جو دوسرے قابل اعترام یہاں پر رفقائے کار پیٹھے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں سے ان کا کام نہیں ہے ہمیں ایک دوسرے کو بھلے گالی گلوچ کرتے ہیں ہوگا نہیں ہوگا وہی جو اللہ تعالی چاہے گا اور جو عدالتیں فیصلہ کریں گی الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن الزامات کو پروف کنا ہے لائر میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت مشکل ہوتا ہے اور پھر یہ ایک لمبا پروسیس بھی ہوتا ہے کہ پھر ہائی کورٹ میں جائیں سپریم کورٹ میں جائیں مختلف مرائے میں اسے پہلے کسی کو آپ ورڈک پاس کر دیں پیر صاحب بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ پھر جو شباز شریف صاحب جب کہا کرتے تھے نہ عدالت لگی نہ کیس داخل ہوا نہ کوئی استغاثہ نہ گواہ نہ مدعی نہ ثبوت نہ جج نہ سمات جب شباز شریف کہتے تھے کہ عاصف زداری تمہیں تمہارا حل پھار کے میں ایسا لاؤں گا تمہیں لارکانہ پشاور اور لہور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا بھئی آپ کون ہوتے گھسیٹنے والے یہ کام جج کرے گا نا یہ کام استغاثہ کرے گا نا یہ کام ریاست کرے گی نا یہ شباز شریف کون ہوتے تھے یہ کرنے والے یہ جو شباز شریف کہتے تھے بلکل صحیح بلکل یہ آپ یہ ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا میں تو ان کی طرف سے نہیں کہہ سکتا ان سے آپ پوچھیں کہ آپ نے یہ کہا تھا آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ سب سے آپ پوچھ سکتے ہیں یہ آپ کا حق ہے کہ پوچھیں اور یہ دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ کبھی بھی سیاست میں ایکسٹریمز پہ نہیں جانا چاہیے امران خان کو کوئی دوست برا بھلا کہتا ہے تو میں کہتا ہوں پانچ سال تو اس کو دیئے ہیں نا غلط دیئے ہیں سیلیکٹیڈ ہیں یا الیکٹیڈ ہیں اور ان کو بھی چاہیے کہ اب کام کریں دکھائیں کہ ان کی فیصلہ اس پہ عوام نہیں کرے گی کہ آپ لوگوں نے کتنے لوگ پکڑے کتنے چھوڑ دئے لوگ پوچھیں گے آپ نے کام کیا کیا پانچ سال میں